یہ جو گیم کھیل رہا ہے میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کونسا آرمی چیف ہو یا کونسا آئے ایس آئے کا ڈی جی ہو مجھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے تو کچھ پیسٹوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائدہ دینی مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی جس طرح اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی جو ہمارے پاس جب ملک پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفینس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا ہر جگہ ساری میری فورن پالسی تو آج پاکستان پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور اور آئیس آئی کے ڈی جی کے خلاف میں آج اس کے پر خواست بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ اور یہ یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے لیے ملک کے لیے اور یہ یہ گیدر جو دم دماغ کے باہر بھاگا تھا وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور ڈی ڈی آئیس آئی کے اوپر سنے غور سے میری بات میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ جنرل جلانی کے گھر کے اوپر سریعہ بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا آج اگر میں جنرل باجوا کی جو بھی تنقید کرتا ہے جنرل باجوا نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمنہ کر سکے جنرل مشرف کہ ہم تنقید کر رہے ہیں ہم فوج کی نہیں یہ قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ یہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ ازاد رکھنے والی ہماری فوج ہے تو آج اگر میں جنرل باجوا کی جو بھی تنقید کرتا ہے جنرل باجوا نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمنہ کر سکے سات مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی سترہ سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے آج پاکستان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب پاکستان جائے گا کدھر لوگوں ہمیں تو یہ ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس پر سے نکالے گا کیسے کوئی ہمیں تو یہ ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور اب یہ تیس سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور مل بھی نیچے آ چلا گیا ہے کون زمدار ہے اس کا تو یہ ہمارا رائٹ ہے یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا مو بند کرنے کے لیے یہ مو نہیں بند ہونے لگا یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا اس کے میں اس ملک کی آواز بلند کروں گا میں کسی صورت سے اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اوچا کرتا ہے جب ان کے گینسٹ ایکشن لیتا ہے یہ نہیں کہ جو سارے جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کاروائی شروع کر دے جو کہ آزم سواتی سے خاص طور پر ہوا ہے اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں مجھے میں پھر سے ہی کہتا ہوں کہ میں نے اپنی میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں چھبی سال سے الیکشن لڑا ہوں میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا جو ایک تو یہ جو سکدر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمیشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر نہیں ہے ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے اس کا اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی سنی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہے اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے سوائے اس کے کہ اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکولیفائی کیسے کرنا ہے توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا اس کے ہاتھ سے نکلے گا میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا ہے اور دوسرا فورن فرننگ کیس جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولٹیکل فنڈ ریزنگ کی سپریم کورٹ نے بھی دوزار اٹھارہ میں کہا ہوا اس کو الیکشن کمیشن کو پھر سے ہائی کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ جو فورن جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں چار سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹیرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا یہ فنڈز کیسے کٹھے کرتے ہیں یہ بڑے بڑے نامور اور میں وہ بزنس پین بھی جانتا ہوں جو جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنری ہوتے ہیں ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اروہ روپیہ لے لیتے ہیں یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ وہ پارٹی جس نے چالیس ہزار لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے ڈونر بینک ہے چالیس ہزار لوگوں کا وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوئے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی ایف آئی ایسے چیک کر رہا ہے کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ ہے ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے اور کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے کٹھا کرتی ہیں